السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستو کو سکھانے والا ہوں کہ آپ کیسے ڈیجیٹل کلمپ میٹر کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ بہت سے نئے لوگوں کو اس کو استعمال کرنے میں مشکل پیش آتی ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے اس بارے میں تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہ آپ کے سامنے ڈیجیٹل کلمپ میٹر پڑا ہوا ہے جس کو بعض لوگ امپیر میٹر بھی کہتے ہیں اور یہ دو اس کی وائرز ہیں جس کو ہم ٹیسٹنگ وائرز بولتے ہیں بلیک اور ریڈ کلر کی اس کو ہم میٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے کسی بھی چیز کی وولٹیج یا اس کا ریزیسٹنس ہم ان دو وائرز کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں اور یہ میٹر کے تین کنیکشن پوائنٹ ہے اگزٹ والے پوائنٹ کو ہم یوز نہیں کر دیں اور کامن اور اہم والے پوائنٹ کو یا وولٹ والے پوائنٹ کو ہم یوز کر دیں کامن والے پوائنٹ پر بلیک وائر کو کنیکٹ کرتے ہیں اور وولٹ یا اہم والے پوائنٹ پر ہم ریڈ وائر کو کنیکٹ کر کے کسی بھی چیز کے والٹیج یا ریزیسٹنس کو ہم چیک کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس سیلیکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں اب یہ سیلیکٹر آف پوزیشن پہ ہے اور ساتھ ہی میں ایسی ایمپیئر چیک کرنے کے لیے سیلیکٹر کا آپشن دیا ہوئے ایسی ایمپیئر چیک کرنے ہو الٹرنیٹیو کرنٹ اگر کسی چیز کی ریٹنگ ایمپیئر ریٹنگ ہزار ایمپیئر تک ہے تو ہم اس کو ایزار ایمپیئر پر سیلیکٹ کر کے ہم اس کی ایمپیئر چیک کر سکتے ہیں اور اگر دو سو ایمپیئر تک اس کی ریٹنگ ہے تو ہم اس کو دو سو پر سیلیکٹ کر کے اس کی ایمپیئر یا کرنٹ چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ ایسی والٹیج ہے ایسی والٹیج کو ہم اگر چیک کریں تو اس سیلیکٹر کو ایسی والٹ پر لائیں گے یہاں پر سات سو پچاس تک والٹیج ہم اس کے اوپر چیک کر سکتے ہیں اور یہ سیٹی لگی ہوئی ہے میٹر کی سیٹی ہے اس کے اندر ہم کسی بھی ایک وائر کو ڈال کر ہم اس کو ایمپیر والے آپشن پر سیلیکٹ کریں گے ایسی ایمپیر والے آپشن پر تو ہمیں اس چیز کے ایمپیر ریٹنگ ہمیں شو کر دے گا کہ یہ کتنا ایمپیر خرچ کر رہا ہے اس کے بعد یہ ڈی سی وولٹ کا آپشن ہے ڈی سی وولٹ ہزار تک اس میں موجود ہے ہزار وولٹ ہم اس کے اوپر چیک کر سکتے ہیں ڈی سی وولٹ کسی بھی بیٹری کے وولٹیج یا کوئی بھی ایسا ڈریکٹ کرنٹ وولٹیج ہم اس کے اوپر چیک کر سکتے ہیں ہزار ڈی سی وولٹ پر سیلیکٹ کر کے اور اس کے بعد یہ اہم والا نشان ہے جس کے اوپر دو سو لکھا ہوا ہے یہ دو سو کے ریزیسٹنس ہے اگر کسی چیز کی دو سو کے ریزیسٹنس ہے یا دو سو کے تک ریزیسٹنس ہے ہم اس کو دو سو کے پر سیلیکٹ کر کے اس کی ریزیسٹنس کو چیک کر سکتے ہیں اور یہ دو سو کے پر انہوں نے بزر کا نشان بھی دیے ہوئے تو یہ اگر ہم کسی چیز کی ریزیسٹنس چیک کریں گے تو ساتھ میں گھنٹی کی آواز بھی آئی گی اور نیچے بیس کے اہم ہے بیس کے اہم تک کوئی بھی چیز ایسی ہو جس کی ریزیسٹنس بیس کے اہم تک ہو تو آپ ادھر اس پر سیلیکٹ کر کے اس کی ریزیسٹنس چیک کر سکتے ہیں اور نیچے بیس میلی اہم کا آپشن ہے اس میں کہ اگر کسی چیز کی ریزیسٹنس بعض اوقات الیکٹرانکس سامان یا الیکٹرانکس چیزوں میں ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کا میلی اہم تک ریزیسٹنس ہوتا ہے تو ان کو اس پر سیلیکٹ کر کے آپ ریزیسٹنس چیک کر سکتے ہو ہزار میلی اہم تک بیس میں آپشن ہے تو اس میٹر میں یہی آپشنز ہیں دوسرے سیٹ پہ بھی یہی آپشنز ہیں تو ان آپشنز کے طرح آپ کسی بھی چیز کے ایمپیر کرنٹ وولٹ ریزیسٹنس کو چیک کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے ایمپیر چیک کرتے ہیں وولٹیج اور ریزیسٹنس تو ابھی میں ایک بلپ کو آن کروں گا اور اس میٹر کو دو سو ایمپیر پر سیلیکٹ کر کے اس کا کرنٹ چیک کروں گا کہ یہ کتنا بجلی خارج کرتا ہے کتنا کرنٹ لیتا ہے یہ بلپ ابھی میں آپ کے سامنے اس کو چیک کرتا ہوں یہ میں نے میٹر کی میٹر کے سیٹی میں ایک وائل ڈال دیا ہے بلپ کی اور اب میں اس بلپ کو آن کروں گا تو آپ اس کے ایمپیر یا کرنٹ آپ اس کو چیک کر سکیں گے یہ دیکھیں میں نے بلپ کو آن کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بجلی خارج کر رہا ہے 00.2 ایمپیر یعنی یہ 00.2 ایمپیر خارج کر رہا ہے اور اب میں آپ کو اس کے اوپر ایسی وولٹیج چیک کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں یہ سیلیکٹر کو میں نے ایسی وولٹ پر سیلیکٹ کر دیا ہے اور اب یہ جو ساکٹ ہے اس میں میں دیکھتا ہوں کہ کتنے وولٹیج آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 229.28 یہ وولٹ آ رہے ہیں اس طریقے کے ساتھ آپ ایسی وولٹیج چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ ڈی سی وولٹ ڈی سی وولٹ کا آپشن بھی ہے کسی بیٹری کی وولٹیج یا کسی بھی کوئی بھی ڈریکٹ کرنٹ ہو جس کی ریٹنگ وولٹیج ریٹنگ ہزار تک ہو تو آپ یہاں بر آپشن سیلیکٹ کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ابھی 9 وولٹ کی بیٹری ہے لیکن ابھی یہ چارج نہیں ہے فل دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کتنا وولٹ ہے ابھی تو یہ 003 وولٹ ہے یعنی 3 وولٹ ابھی اس میں موجود ہے اور ابھی میں آپ کو ریزیسٹنس بھی چیک کر کے دکھاتا ہوں تو میٹر کا سیلیکٹر جونس ہے وہ آپ نے 200 کے اہم پر سیلیکٹ کر لینا ہے اور 200 کے اہم پر یہاں پر بزر کا نشان بھی ہے جیسے کہ ہم اگر ریزیسٹنس کس چیز کس چیک کریں گے تو ہمیں گنٹی کی آواز بھی آئی گی اور ساتھ میں اس کا ریزیسٹنس کا بھی پتہ چل جائے گا تو ابھی میں ایک وائر کو چیک کرتا ہوں یہ ابھی میرے پاس ایک وائر ہے اس کی میں ریزیسٹنس چیک کرتا ہوں تو اس وائر کی ریزیسٹنس 0. تو اس وائر کی ریزیسٹنس 1.2 اور 1.3 کے قریب ہے یعنی 1.2 اوم کی ریزیسٹنس ہے اس وائر کی تو اسی طرح آپ کسی بھی چیز کی ریزیسٹنس چیک کر سکتے ہیں اور کنٹینیوٹی بھی چیک کر سکتے ہیں باقی کے بھی جون سے ہیں 20 کے اہم اور 20 میلی اہم اور 1000 میلی اہم اس کے اوپر بھی آپ ریزیسٹنس چیک کر سکتے ہیں اگر وہ چیز مطلب اتنے اہم کے انڈر ہو تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آگئی ہوگی اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو لائک کر دیں